تو بھئی یہاں مجھے اسٹیج میں بولنے میں تھوڑی شروع ماری دی تو اسی لئے باقی آپ دیکھو آپ کو جو اچھے لگے اسلام علیکم گائز کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے جوب سے آنے کے بعد ابھی تیاری کرنی ہے سما ٹی وی جانے کی وہاں پہ ہوسٹ ہے ایک اسد ایوب وہ ناتخواہ بھی ناتخواہ بھی کرتے ہیں وہاں پہ اور ہوسٹ بھی کرتے ہیں نا ابھی وہاں جانا ہے ان کی تھوڑی سی آجا ایک نا ویلوگ ان کو شوٹ کر کے دے دے تو میں جا رہا ہوں ان کی ویلوگنگ شوٹ کرنے آپ لوگ بھی سہست رہو ویلگم ٹو مائی نیو ویلگم ٹو مائی نیو ویلگم ٹو مائی نیو ویلگم ٹو مائی نیو بیگم آپ کیا بول لی تھی موسم اچھا ہو رہا ہے باہر کا باہر جانے مجھے سوڑے تین بجے نگلنا ہے کیا کروں بتاؤ ٹائم پہ لے کر بھی آجاتے ہو ٹائمز آیا کون کر رہا ہے نا رہا تھا اوپر سے ویلگم ٹو مائی نیو بیتی دیش سے پیٹھے ہو ساڑے تین میں جان رہا مجھے اتھا کر بھی لے کر بھی آجوگے گھو با کے جلدی جلدی اٹھو صرف دس منٹ کو ماؤں گا باہر جلدی سے باہر پہلو نکلتے ہیں ہیر ڈرائے کرنا ضروری ہے کیا ہاں نا میں تو نہیں کر رہا کر دینا ہیر ڈرائے میں نہیں کر رہا ہیر ڈرائے ایسی چاہیں گے میں ایسے ہی جاؤں گا اچھے نہیں لگ رہے بھنگی بن گے صحیح ہے نہیں یا تھکن ہو گئی ہے یہ پوری راہ سو کے بھی دل نہیں بھرا نا آپ کا ابھی بھی نہیں بھرے گا ہاں تو تھکن میں سو کے تھوڑی بولا ہوں جوب سے آیا ہوں اس کی بولا ہوں میرے ہزبین ہیر ڈرائے کرتے ہوئے پل پیشن چالوں کتے دے لگے گی دو منٹ پاس میکپ تھوڑی ہے یا لڑکی ہوں گا ہم بھی پاس منٹ میں کرتے ہیں پاس منٹ میں وہ سب کو پتا ہے لڑکیاں کتے دن میں میکپ کرتے ہیں ہم پاس منٹ میں کرتے ہیں اب اچھے لگے تمہیں پتا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اور آپ کی وائف کی جو لیو سٹوری ہے وہ کسی دن ہمیں بتاؤ انشاءاللہ یادو بتاؤ پھر کس دن بتانا ہے ہمیں ایک مہینے بعد ایک مہینے بعد بھئی تو پھر بتائیں گے کس طریقے مطلب ایک جگہ بیٹھ کے بتائیں گے یا وہاں اس اس جگہ پہ جا کے بتائیں گے اس اس جگہ پہ جا کے بتائیں گے اچھا بھا اس جگہ پہ جا کے بتانا پڑے گا کہ بھئی یہاں پہ ہم پسٹم ملے اور پھر ایک یہاں پہ بات کیا پھر کہاں پہ پر پوست کیا تھا ہاں چلو ایک دن ایسا سیشن رکھیں گے اپنا ویلوگ کا اس میں ہم لوگ اپنی ہم دونوں کی سٹوری بتائیں گے ٹھیک ہے ہاں تو ہماری بیگم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ میک اپ کرنے میں پانچ منٹ لگتے ہیں پچھلے آدھے گھنٹے سے صرف اس کاف باندھ رہی ہے یہ چلو آدھے گھنٹے سے نہیں دس منٹ تو ہوگا ہے پانچ منٹ بھی نہیں ہوئے استغفراللہ واتوب علی بن گیا چلے بن گیا دس منٹ میں بنا ہے اور پانچ منٹ میں یہ میک اپ کر رہی تھی ہاں میک اپ کرنے کی بات نہیں کر رہا میں آپ نے بولا کہ آپ پانچ منٹ میں میک اپ کر لیتی ہو تو میں وہ بات کر رہا تھا چلے 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 نا پھر آپ کو دیر ہو جائے گی چلو بھائی نکلتا ہے اس کو گھما کے لے کر آتے ہیں ایک نمبر سے اور پھر چلتے ہیں سما ٹی وی میں چیا اب نکالتے ہیں اپنی چھمو کو ایک چھمو ہماری ایری اور ایک بھوری سمجھ رہے ہوں سمجھ رہے ہوں دونوں چھمو تنگ کرتی ہیں کیا ہو رہی ہے بہت تیز دھوپ ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے دھوپ ہو رہی ہے موسم کہاں اچھا ہے پہلے تھا پکل بنا دیا تم نے کو اچھا تھا اب نہیں ہے بولیے موسم بہت اچھا ہے میں دیکھو لگ جھے بیعار سمجھ رہو 10 ڈلوگ دیا کو پکل بے موسم بہتایا موسم بھے موسم بھی بھے موسم بھے موسم بھی پاپا کے خاصل لگے میں دیکھ پوچھ رہے گر کے لئے بہت اچھا موسم تھا بہت اچھا موسم تھا کوئی مسئلہ نہیں ہے اب آپ ہی دھوپ میں بارے خواہر ہو لیں اب بولو کیا کروں گے یار میں تو جاؤں گا اور وہاں پہ تو اسی میں رہوں گا نا پھر روزہ لگوا دیا بیگم تم نے ابھی روزہ لگ رہا ہے اپنے کو تو گائز ہم لوگ اسد بھائی کے پاس آ چکے کیا حال اسد بھائی بلکل ٹھیک یہ سیکھاں گا شرم کی ترمک حال بلکل بلکل کہتے ہیں پہلے وقت سے پہلے نکلے لیکن پہلے رزم پہلے جب چوہاں پہ لائف کتنے بجے ٹھیک ٹھیک جو صلیت کی اینفر میں بھی ہے ڈالیس 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 تو یہاں پہنے میں ہیں ہم لوگ سامہ کے اندر تو ابھی ہے بریک چن رہے سامہ میں بریک میں تقب رکھو سٹیج میں سپس بھیدے ہوتے ہیں سب بریک ختم ہو چکا وہاں سارے میمان جو آتے ہیں انفیٹیشن کے لئے یمزا بھائی فوٹوگرافی کرتے یہاں بھئے بھولنا تھوڑا سلو یہاں جہاں نا پکچرز لینا ایک دن میں کتنی پکچرز لینی ہوتی ہیں ساٹھ پکچرز لینی ہوتی ہیں اب اسد بھائی کا سیشن سٹارٹ ہونے والے یمزا تو بھائی یہاں مجھے سٹیج میں بولنے میں تھوڑی شروع ماری دی تو اسی لئے میں وائس لیف سنگھ کر رہا ہوں بات میں ساری بڑی بڑی ہستیاں موجود ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے تو بھائی آوڈینس بھی ساری جا چکی ہے افتار کا ٹائم ہونے والے اور بھوک بھی کافی لگی ہوئی ہے یار تو بھائی افتار ہی تو لگنا شٹارٹ ہو چکی ہے یہاں پہ اب دیکھتے ہیں کب تک لگتی ہے کب کھولتے ہیں افتار بھائی جلدی لگا دو یار پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں بھائی رمزا ان کو بول افتاری لگا دیں بھائی رمزا یہ رکھتی ہے سنگ ریزوں کو جہاں جنبش لب مل جائے کام کرتی رہتی ہوں کام کرتی رہتی ہاں تو بھائی فائنالی اب افتار کا ڈائم ہو چکا ہے ہمارے جوز کھول گئے تھے یار پھٹا بٹ اب کھول رہے ہیں ہم روزہ اور بھائی افتار کے بعد حضم کا انتظام تو ہر جگہ ہوتا ہے یار سب چیز کا اکتظام ہو چکا اب جائیں گے گھر کی طرف یار ایک چیز کہ یہاں کے لوگ بہت اچھا ہیں بہت اچھا کوپریٹ کیا اور جو افتاری ہوگی رہ بھی بہت اچھی تھی ماشاءاللہ تو اب چلتے ہیں گھر کی طرف جی ناظرین تو فائنالی میں گھر پہنچ چکا ہوں اور آپ جو ہے قدیر بھائی کا چینل ضرور سبسکرائب کریں بہت اچھے ویلوگر ہیں اور ینگ جنریشن میں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں اور پوزیٹیف کام کرنے والوں کو سپورٹ کریں بہت شکریہ تو گائز فائنالی آگئے ہیں ہم لوگ گھر پہ بگم کی آئی گئے دوست بگم امہ بہن سب کروا رہی ہیں فیشل ویشل بگم نے آرڈر بھی دے دیا بھائی کہ جاؤ بھائی پیزہ لے گا رہا ہوں بھائی دوست کے لئے اب لانا پڑ رہا ہے کیا کریں بگم ہے تو بھائی ہمارے بائک میں تو ہو گیا ہے پیٹرول خدم اب کسی دوست کو بلائیں گے وہ ٹوکر کے لئے گرائے گا پم تک وہ تھوڑی لمبی پڑی ہو جائے گی وہ سیٹنگ کرتے ہیں بعد میں ابھی میں نے چاچو سے بائک لے لی چاچو کی بائک میں چلتے ہیں یہ لو کھاؤ فیشل تم لوگ کرتے ہو اور ڈن مجھے بھڑنا پڑتا ہے آنے ہی تو تو گائیز یہی پہ کرتے ہیں بلوک کو ختم اور اگر لائک شیئر سبسکرائب نہیں کیا جاؤ جا کے کر دو یار تاکہ اگلا بلوک آئے اور آپ کو پتا چل جائے اور شیئر بھی کر دیا کرو ویڈیوز کو بھائی کی چلتے ہیں ٹیک کیئر اللہ حافظ